موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ کفاہ و سلام علی عبادہ اللذین استفاہ ام آباد محترم ناظرین کرام درس قرآن کیسے نشست میں آپ حضرات کا استقبال ہے آج کے نشست میں سورہ تحریب سورہ نمبر چھاسا مکمل ہے جس کے اندر بارہ آیتیں ہیں اے نبی آپ حرام کیوں ٹھاراتے ہیں جو اللہ نے آپ کے لئے حلال کیا ہے آپ اپنی بیویوں کی رضا مندی چاہتے ہیں اور اللہ بخشنے والا نہائیت رحم کرنے والا ہے تحقیق اللہ نے تمہارے لئے تمہاری ناجائز قسمیں کھولنا یعنی توڑنا فرض کر دیا ہے اور اللہ تمہارا مولا ہے اور وہ خوب جاننے والا خوب حکمت والا ہے اور جب نبی نے اپنی بیویوں میں سے کسی ایک سے ایک بات چھپا کر کہی پھر جب اس نے دوسری کو وہ بات بتا دی اور اللہ نے وہ گفتگو اس پر ظاہر کر دی یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ظاہر کر دی پھر جب انہوں نے اسے وہ بات بتائی تو وہ کہنے لگی کہ آپ کو یہ کس نے بتائی انہوں نے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے خوب جاننے والا بہت باخبر اللہ نے خبر دی ہے اگر تم دونوں اللہ سے توبہ کرتی ہو تو بہتر ہے پس یقینا تمہارے دل حق سے ہٹ گئے ہیں اور اگر تم دونوں ان کے خلاف یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ایک دوسری کی مدد کرو گی تو بے شک اللہ ان کا مددگار ہے اور جبریل اور تمام نیک مومن اور ان کے علاوہ تمام فرشتے بھی مددگار ہیں اور اگر وہ نبی تمہیں طلاق دے دیں تو قریب ہے کہ ان کا رب ان کو تم سے بہتر بیویاں بدلے میں دے مسلمان مومن فرما بردار توبہ کرنے والی عبادت گزار روزہ دار طیبہ اور کماری عورتیں ایمان والو تم خود کو اور اپنے اہلیال کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایدھن لوگ اور پتھر ہیں اس پر سند مجاز اور سخت گیر فرشتے مقرر ہیں اللہ انہیں جو حکم دے وہ اس کی نافرمانی نہیں کرتے اور وہ وہی کرتے ہیں جو انہیں حکم دیا جاتا ہے یا ایوہ الذین کفروا لا تعتذروا اليوم انما تجزون ما کنتم تعملون اے کفر کرنے والو تم آج عذر پیش نہ کرو جقیناً تمہیں وہی بدلہ دیا جائے گا جو تم عمل کرتے تھے اے ایمان والو تم اللہ کے حضور خالص توبہ کرو قریب ہے تمہارا رب تم سے تمہاری برائیاں دور کر دے اور تمہیں ایسی جنتوں میں داخل کرے جن کے نیچے نہریں جاری ہیں اس دن جب اللہ نبی کو اور ان کے ساتھ ایمان والو کو رسوا نہیں کرے گا ان کا نور ان کے آگے اور ان کے دائیں دوڑتا ہوگا وہ کہیں گے اے ہمارے رب ہمارے لئے ہمارا نور پورا کر اور ہماری مغفرت فرما بے شک تو ہر چیز پر خوب قادر ہے یا ایوہ النبی جاہد الكفار والمنافقین وغلظ علیہم وماواہم جہنم وبعص المصیر اے نبی کفار اور منافقین سے جہاد کیجئے اور ان پر سختی کیجئے اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ برا ٹھکانہ ہے کفر کرنے والوں کے لئے اللہ نے مثال بیان فرمائی نو علیہ السلام کی بیوی اور لوت علیہ السلام کی بیوی دونوں ہمارے بندوں میں سے دو نیک بندوں کے تحت تھی یعنی نکاح میں تھی تو ان دونوں عورتوں نے ان کی خیانت کی پھر وہ دونوں رسول ان دونوں عورتوں کے اللہ کے عذاب سے بچانے میں کچھ کام نہ آئے اور ان دونوں سے کہا گیا کہ تم دونوں جہنم میں داخل ہونے والوں کے ساتھ داخل ہو جاؤ اور اللہ نے اہل ایمان کے لئے فرعون کی بیوی کی مثال بیان کی جب اس نے کہا اے میرے رب میرے لئے اپنے یہاں جنت میں ایک گھر بنا اور مجھے فرعون اور اس کے عمل شر سے نجات دے اور مجھے ظالم قوم سے نجات دے اور مثال بیان فرمائی مریم بنت عمران کی کس نے اپنی عصمت کی حفاظت کی اور ہم نے اس میں اپنی روح پھوکی اور اس نے اپنے رب کے کلمات اور اس کی کتابوں کی تصدیق کی اور وہ فرماوردار میں سے تھی ناظرین اکرام ابھی آپ نے سورہ تحریم سورہ نمبر چھے سر مکمل سنے اس کے اندر بارہ آیتیں تھیں اس کا ترجمہ سنا خلاصہ کچھ یوں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جاتا ہے کہ آپ حلال چیزوں کو حرام کرنے والے کون ہوتے ہیں پھر اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کا تذکرہ ہے اس کے بعد ایمان والوں سے کہا جاتا ہے کہ تم اپنی فکر کرو اور اپنے اہل وعیال کی فکر کرو تو جہنم سے بچاؤ جس کے عیدن انسان اور پتھر ہیں پھر اس کے بعد کہا جاتا ہے اے کافروں آج اس روپیش نہ کرو پھر اس کے بعد ایمان والوں سے کہا جاتا ہے اے ایمان والوں سچی توبہ کرو اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف فرمائے گا اور جنت میں داخل کرے گا پھر اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جاتا ہے کہ آپ کافروں سے اور منافقوں سے جہاد کیجئے اس کے بعد دو بدنصیب عورتوں کا تذکرہ ہے ایک نوح علیہ السلام کی بیوی اور دوسری لوت علیہ السلام کی بیوی یہ دونوں عورتیں کافر لوگوں کے لئے مثال ہیں دونوں عورتیں دو نیک بندے کے ماتحت تھی نبیوں کے ساتھ تھی لیکن اس کے باوجود بھی وہ ایمان نہیں لائی ان دونوں نے خیانت کی تو یہاں اخلاقی خیانت نہیں ہے بلکہ دینی خیانت مراد ہے کہ دونوں اسلام نہیں لائی پھر اس کے بعد دو نیک عورتوں کا تذکرہ ہے دو خوشنصیب عورتوں کا تذکرہ ہے ایک فرعون کی بیوی جن کا نام آسیہ ہے رضی اللہ تعالیٰ نہ اللہ ان سے راضی ہو جائے وہ نیک لوگوں کے لئے ایمان والوں کے لئے مثال ہیں فرعون کے ماتحت تھی اللہ تعالیٰ سے اس عورت نے جنت مانگی پھر اس کے بعد مریم علیہ السلام جو عیسی علیہ السلام کی ماں ہیں ان کا تذکرہ ہے تو آپ غور کریں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے سامنے چار طرح کی عورتوں کی مثال بیان کی گئی ہے دو جو ایمان والی نہیں تھی اور دو دوسری جو ایمان والی تھی تو اخلاق اچھے ہونی چاہیے اب آئیے ذرا تفصیل کے ساتھ ان آیتوں کو لیتے ہیں سورہ تحریم سورہ نمبر 66 مدنی سورہ ہے اور اٹھائیس میں پارے کی تمام سورتیں مدنی ہیں اس کے اندر بارہ آیتیں ہیں اور اٹھائیس میں پارہ اس سورہ پر مکمل ہو گیا تفصیل کے ساتھ لیا جائے اے نبی آپ حلال چیز کو حرام کرنے والے کون ہوتے ہیں یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اختیار حاصل نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حلال چیز کو حرام کر دیں اس کے تحت دو واقعہ مشہور ہے لیکن ایک واقعہ زیادہ مشہور ہے اور یہی راجے ہے پہلا واقعہ کیا ہے صحیح بخاری کتاب الایمان والنزور کتاب نمبر تیراسی باب اذا حرم طعامن حدیث نمبر 6691 عبید بن عمیر کہتے ہیں کہ میں نے آئیشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے سنا فَضْعُمُ عَنَّ النَّبِي صلی اللہ علیہ وسلم کَانَ يَمْقُسُ عِنْدَ زَيْنَبْ بِنْتِ جَهَشْ وَشَرِبَ عِنْدَهَا أَصْرًا فَتَوَاصَيْتُ عَنَا وَحَفْسَتُ عَنَّا أَتَيْتَنَا دَخَلَ عَلَيْهَا النَّبِي صلی اللہ علیہ وسلم فَلْتَقُلْ اِنِّي أَجِدُ مِنْكَ رِيحَ مَغَافِيرٌ عبید بن عمیر سے روایت ہے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا خیال تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زینب بنت جہش رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس تھہرتے ہیں اور شہد نوش فرماتے ہیں دو عورتوں نے اتفاق کیا یعنی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حفظہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اتفاق کیا کہ ہم میں سے جس کے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو یہ کہیں کہ آپ کے موہ سے مغافیر کی بو آ رہی ہے کیا آپ نے مغافیر کھایا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان میں سے ایک کے پاس آئے تو انہوں نے یہ کہا کہ آپ نے مغافیر کھائی ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں میں نے زینب بنت جہش کے پاس شہد پیا ہے لیکن میں آئندہ اب ایسا نہیں کروں گا شہد کو استعمال نہیں کروں گا تو شہد تو حلال ہے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لئے حرام کر لیا اور میں نے اسے استعمال نہ کرنے کی قسم کھالی ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھالی تو شہد تو حلال ہے لیکن آپ نے قسم کھالی تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری اس آیت میں ایک واقعہ اور ذکر کیا جاتا ہے سنانسی کتابو عشر تندسا کتاب نمبر 36 حدیث نمبر 3969 انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک لونڈی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم برابر ان کے پاس جاتے تھے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حفظہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خیال کیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا افسار کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اب ان کو اپنے اوپر حرام کر لیا ہے یہ لونڈی سے مراد ماریا قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو قسم کھالی حافظ ابن حجر رحمت اللہ علیہ کی رائے یہی ہے فتلباری جل نمبر آٹھ صفہ نمبر 737 اور 738 پر یہ واقعہ نقل کیا گیا ہے لیکن راجع قول یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شہد پیا تھا اور شہد کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لئے حرام کر لیا تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری تو غور کرنے کی بات ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اختیار حاصر نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حلال چیز کو حرام کر دیں تو علماء کو کیسے اختیار حاصل ہے ہمیں اور آپ کو کیسے اختیار حاصل ہے کسی کو بھی کوئی اختیار حاصل نہیں ہے شریعت بنانے کا اختیار اور حق صرف اللہ کو ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے جب اللہ حق دے دیں جب اللہ بتا دیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کچھ چیزوں کو حرام کیا ہے حرام بتایا ہے یہ کب جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو بتایا قسم کا کفارہ کیا ہے اگر کوئی آدمی قسم کھالے تو کیا کرے ایک کم نبی جن لوگوں نے قسم کھالی ہے اور سختی کے ساتھ قسم کھائی اور انہوں نے پختگی کے ساتھ قسم کھائی ہے تو کفارہ یہ ہے کہ دس مسکین کو کھانا کھلائے وہ کھانا جو اوسط درجے کا ہوتا ہے نمبر ایک یا نمبر دو دس مسکین کو کپڑا پہنا دے نمبر تین اگر وہ دونوں چیز نہیں کر سکتا یعنی کھانا نہیں کھلا سکتا کپڑے نہیں پنا سکتا تو ایک گلام کو آزاد کرے نمبر چار اگر وہ تینوں کام نہیں کر سکتا یعنی دس مسکین کو کھلا بھی نہیں سکتا کپڑا بھی نہیں پنا سکتا ایک گلام آزاد بھی نہیں کر سکتا تو کیا کرے تو تین دن کا روزہ رکھے یہ کفارہ ہے اس لئے قسم مت کھایا کیجئے قسم کھانے کا کفارہ دینا پڑتا ہے بات بات پر لوگ قسم کھاتے رہتے ہیں لیکن جس نے پختگی کے ساتھ قسم کھائی ہے اس کا یہ کفارہ ہے لیکن ویسے ہی قسم کھانے جیسے واللہ اللہ کی قسم لوگوں کی زبان پر جو قسم چڑھی ہوئی ہے وہ قسم مراد نہیں لیکن پختگی کے ساتھ اگر کھائے اس پر کفارہ دینا پڑے گا لیکن لغم قسم کی قسم ہو تو اس میں کسی طریقے کا کوئی کفارہ نہیں ہے وَإِن تَظَاهَرَ عَلَيْهِ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ایک دوسری کی مدد کرو گی تو یہاں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حفظہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا جا رہا ہے اس کے بعد آگے آیت ہے آیت نمبر پانچ اس کا ایک شانع نزول ہے قریب ہے کہ آپ کا رب اگر آپ ان لوگوں کو طلاق دے دیں تو آپ کو اس سے بہتر عورتیں عطا فرمائیں ازا چار سو اناسی ایک کم اسی عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عورتوں سے الہدگی اختیار فرما لی تو میں مسجد میں داخل ہوا فَإِذَنَّاسُ يَنْقُتُونَ بِالْحَسَاءُ وَيَقُولُونَ تَلَّقَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم نِسَاءَهُ میں مسجد میں داخل ہوا تو دیکھا کہ لوگ مسجد کے اندر ہیں اور کنکریاں زمین پر فیک رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی تو میں نے کہا کہ آج میں یہ بات معلوم کر کے رہوں گا اس کے بعد عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے تو کہا کیا تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دیتی ہو تو ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا پہلے آپ اپنے گھر کی خبر لیجئے تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیٹی حفظہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور کہا مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دیتی ہو اللہ کی قسم تم یہ بات جانتی ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تجھ سے محبت نہیں کرتے اگر میں نہ ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تجھ کو طلاق دے دیتے تو وہ یہ بات سن کر بہت روئیں اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاں اوپر کے حصے پر تھے تو چھپر کی دہلیز پر وہاں پہنچے آپ کے غلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام رباہ وہاں موجود تھے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کہا اے رباہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میرے بارے میں آپ اجازت لے لیجئے کچھ جواب نہیں ملا دوسری مرتبہ پھر کہا کچھ جواب نہیں ملا تیسری مرتبہ پھر کہا پھر کچھ جواب نہیں ملا تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے کہا کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ کو حکم دیتے تو لعظ ربن نعنو کہا تو میں اپنی بیٹی حفظہ کی گردن مار دیتا اس کے بعد اجازت جب ملی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس داخل ہوئے وہوہ مستجعون علیہ حسیر تو دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک چھٹائی پر لیٹے ہوئے ہیں اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا جائزہ لیا تو کیا ملا گھر کے اندر چند مٹھی جو تھے جو ایک سا مقدار میں ہو یا تھوڑی سی جو ہے نمبر ایک اس کے بعد اسی کے برابر سلم کے پتے ایک کونے میں پڑے ہوئے ہیں نمبر تین ایک چمڑا ہے جس کی دباغت بھی اچھی طرح نہیں دی گئی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر اتنا چھوٹا سا اور اتنی چند چیزیں دیکھ کر عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں فَبْتَ ذَرَقْ آئِنَایَا میرے آنکھوں میں آنسو آگئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیوں رو رہے ہو وہ لے دیکھ رہا ہوں کی چھٹائی کے نشانات آپ کے پیٹ پر ہیں اور دنیا میں جو قیسر و قسرہ ہیں وہ آرام کر رہے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے بن الخطاب کیا آپ راضی نہیں ہے کہ یہ تمام نعمتیں جو نعمتیں ہیں وہ ہم لوگوں کے لئے آخرت میں ہیں اور ان لوگوں کے لئے دنیا کے اندر ہی ہیں پھر اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کیا آپ نے تمام بیویوں کو طلاق دے دی ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلکل نہیں اس وقت تو یہ آیت نازل ہوئی آیت نمبر چھے پہ غور کیجئے اہل و ایال کو عدب اور دین کی تعلیم پر اُبھارا جا رہا ہے تم اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ اپنے آپ کو بھی بچانا اور اپنے گھر والوں کو بھی بچانا ہے ماشاءاللہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو یہ فکر میں لگے ہوئے ہیں لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جس کو صرف اپنی فکر ہے اپنی اولاد کی فکر نہیں ہے ماشاءاللہ بڑے نیک ہیں لیکن ان کی اولاد نیک نہیں ہیں آئیے اولاد کو نیک بنائیں اس کے لئے کوشش کیجئے اگر ایسا کریں گے تو بڑا فائدہ ہے تو کل قیامت کے دن کیا ہوگا آگ کے ایدھن انسان ہیں اور پتھر ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اپنے اولاد کی تربیت کرو بچپن سے کرو اس لئے اولاد کا خیال لکھی اولاد کے لئے بنا رہے ہیں لیکن اولاد کو اچھا نہیں بنا رہے ہیں تو نبی دعوت کتاب الصلاة کتاب نمبر دو باب نمبر 26 مطای عمر الغلام بالصلاة حدیث نمبر 495 مرو اولادکم بصلاة وہم ابناء سبع سنین وزربوهم علیہ وہم ابناء عشر سنین وفر رقوبینہم فی المزاجے جب تمہارے بچے سات سال کے ہوں تو نماز کا حکم دو جب دس سال کے ہوں نماز نہیں پڑھتے ہو تو مارو اور پھر اس کے بعد ان کے بستر الگ کر دو تو اپنی اولاد کی فکر کیجئے اپنی بھی فکر کیجئے اللہ ہم سب کو اس کی توفیق دے آمین اس کے بعد یہ کہا گیا آیت نمبر 7 میں قیامت کے دن کافروں کا عسر قبول نہیں ہوگا یا ایوہ اللہی نہ کفروا لا تاتذر اليوم پورے قرآن مجید میں یہی ایک آیت ایسی ہے جس کے اندر جملہ آیا ہے اے کافروا یا ایوہ اللہی نہ کفروا پورے قرآن مجید میں کہیں بھی آپ کو یا ایوہ اللہی نہ کفروا یہ جملہ آپ کو نہیں ملے گا اے کافروا نہیں ملے گا یہ ملے گا یا ایوہ الناس اے لوگو یا ایوہ اللہی نہ آمنوا اے ایمان والو آیت نمبر 8 میں سچی توبہ پر ابھارہ جا رہا ہے خالص توبہ کرو یا ایوہ اللہی نہ آمنوا توبو اراللہی توبتا نسوہ خالص توبہ کرو اخلاص ہو بجو ہو گیا افسوس آئندہ نہیں کریں گا جن کا حق لے لیا ہے اس کو واپس کر دو حقوق اللہ بعد میں سے اگر غلطی ہو گئی ہے اس کا حق واپس کرو استغفارن بلا اقلائی توبتالکردابین گناہوں کو چھوڑے بغیر توبہ کرنا جھوٹے لوگوں کی توبہ ہے دونوں طرف ہاتھ مار رہے ہیں استغفار استغفار کر رہے ہیں اور پیتے بھی جا رہے ہیں ایسا نہیں چھوڑ دیجئے پہلے گناہ کو توبہ استغفار کیجئے آئندہ نہ کرنے کا پختہ عظم کر لیے پھر اس کے بعد یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ چار طرح کی عورتوں کی مثال بیان کی گئی ہے کافروں کے لئے مثال ہے نو علیہ السلام کی بیوی اور لوت علیہ السلام کی بیوی فخانتاہما دونوں نے دینی طور پر خیانت کی فلم یغنی آنہما من اللہ شیئن وقیلت خلن نارمہ الداخلین تو کل قیامت کے دن نو علیہ السلام اور لوت علیہ السلام اپنی بیوی کے کام نہیں آئیں گے اب دیکھ لیجئے نیک لوگ کام نہیں آئیں گے کیونکہ وہ دونوں عورتیں توہید والی نہیں تھی مسلمان نہیں تھی اس لئے کچھ بھی کام آنے والے نہیں ہیں گرچہ یہ دونوں نیک ہیں اور آپ کو سن کر یہ بھی لگے گا کہ دیکھئے وہ خود نیک ہیں لیکن گھر والے نیک نہیں دونوں نے کتنی کوشش کی ہوگی لیکن وہ دونوں عورتیں ایمان نہیں لائی باتیں دوسروں کو بیان کر دیتی تھی کوئی بھی ایمان لاتا تھا بتا دیتی تھی کوئی مہمان آتا تھا تو لوت علیہ السلام کی بیوی اپنی قوم کو بتا دیتی تھی آخر انجام کیا ہوا جہنم میں چلی گئی کافروں کے لئے مثال ہے نو علیہ السلام کی بیوی اور لوت علیہ السلام کی بیوی جس کا تذکرہ آیت نمبر دس میں ہے آیت نمبر گیارہ بغور کی یہ ایمان والوں کے لئے فرعون کی بیوی مثال ہے وہ صخت آدمی کے ماتحق تھی لیکن وہ ایمان والی تھی اس لئے دنیا کی چار عورتیں مکمل ہیں جس میں فرعون کی بیوی آسیہ کا بھی تذکرہ ہے مسند احمد جل نمبر تین صفحہ نمبر 135 حدیث نمبر بارہ ہزار تین سو اکیانوے انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسبک من نساء العالمین مریم ابنت عمران و خدیجہ بنت خوالد و فاطمت ابنت محمد و آسیت عمرات فرعون چار عورتیں تمہارے لئے کافی ہیں مریم جو عیسی علیہ السلام کی ماں ہے پھر اسی طریقے سے فاطمہ رضی اللہ عنہ اور فرعون کی بیوی آسیہ یہ چاروں عورتیں مکمل عورتیں ہیں ایمان والوں کے لئے یہ نشانی ہے پھر اسی طریقے سے مریم علیہ السلام کا تذکرہ پاک دامن عورت تھی اس سے یہ پتا چلا عورت کو اپنی پاک دامنی کے لئے فکر ہونی چاہیے اور اگر ایسی فکر ہے تو اللہ تعالیٰ ان کا نام زندہ رکھتا ہے تو یہ سورہ تحریم سورہ نمبر 66 ہے جس کے اندر یہ عورتوں کی مثال بیان کی گئی ہے کچھ چیزیں ایسی بتائی گئی ہے کہ جو چیز حلال ہے اس کو آپ حرام نہ کریں اس کے بعد یہ کہا گیا کہ خود کی فکر کرو اور اپنی اولاد کی فکر کرو پھر اس کے بعد توبہ کی فضیلت اس کے فائدے ہیں اللہ کیا کرتا جنت میں داخل کرے گا اس کے بعد چار عورتوں کی مثال دو بدنصیب عورتیں ہیں اور دو خوشنصیب عورتیں ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری عورتوں کو خوشنصیب عورتوں کے نقشے قدم پر چلنے کی توفیق دے بدنصیب عورتوں کے نقشے قدم سے دور رکھے آمین وآخر دعوانا الحمدلہ رب العالمین وصل اللہ اللہ نبینا محمد وعالی وصحبہ جمعین و السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی